بسم اللہ الرحمن الرحیم نحائید آسان اور کچھ لوگوں کی بساند اور کچھ لوگوں کی ناپساند تو آئیں چلتے ہیں رسپے کی طرف دیکھتے ہیں اس کے لیے میں کس کس چیز کی ضرورت ہے آدھا کلو ہمارے پاس بینگیں ہیں بری کٹی ہوئے ایک پاو علویں سبز دنیوں کا گانش کے لیے ایک ادھر بڑا پیاز ہے ایک ادھر ٹوماتر ہے تین ادھر کٹی ہوئی سبز میرچ ہے لسن ادھرک کا پیسٹ ہے نمک ہس بے ضرورت ہلڈی بھی حس بے ضرورت لال مرچ بھی حس بے ضرورت اور گرم صالح بھی حس بے ضرورت تو آئیں چلتے ہیں چولے کی طرف کھڑاہی کو چولے کی اوپر رکھتے ہیں اور حس بے ضرورت کھوپینگ آئل شامل کریں گے بسم اللہ رحمن الرحمن الرحمن الرحیم ہس بے ضرورت کھوپینگ آئل ایٹ کرنے لگے ہیں یہ کھانا بنانے والا جو چمچ ہے آئیل گرم ہو جائے تو پھر پیاز شامل کرتے ہیں تو آئیل گرم ہو چکا تھا پیاز کو ہلکا سا فرائی کریں گے پیاز ہمارا ہلکا فرائی ہو چکا ہے سبزی میں زیادہ ڈارک فرائی نہیں کرتے تو آب جو لسن ہے نا پیس جو ہے اس کا فامی کریں گے اس کو بھی فرائی کریں گے ساپ نیڑا سا پانی کا چینٹہ لگائیں گے ٹوہیں بھی بھرز اب نمک شامل کریں گے اس کے نمک شامل کریں گے ڈال میں جس کا پاک ہے وہ بھی کھامل کر دیں گے ہلی ہے اور درہ مسالہ ہے وہ بھی شامی ہے سالا کے ٹماٹرے ایڈ کر دیں گے ہلکا تھا اس کو ہلائیں گے ہم ایک سوچیں تاکہ تمام مسالہ جات تو اوپر سے ایک مند کے لیے اس کو ڈام دیں گے تاکہ جب ٹماٹرے ہمارے اچھی طرح نرم ہو جائیں ہلکا تھا اس کو پانی کا چیٹہ لگا دیں گے ہمارے بھرز ایک مند کے بعد میں نے ٹکن اٹھا دیا تھا تو ٹماٹر بھی کچھ نرم ہو چکے ہیں تو بسم اللہ مانے بڑھ کے سب دی ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی علو شامل کر دیں گے ساتھ ہی ان کے جائے گی سبت کٹی ہوئی میڈج تو اچھی طرح اس کو مکس کر دیں گے اور اوپر سے چار پانچ منٹ کے لیے اس کو ڈام دیں گے تو اللہ حمدللہ جو تمام پروسر جو ہے نا سات سے آٹھ منٹ میں اللہ حمدللہ ہماری جو علو بینگن کی سبتی ہے نا وہ تیار ہو جائیں گے جیلیں ویور پانچ سے سات منٹ میں نے اس کو ڈام پر رکھا تھا تو اللہ حمدللہ آج کی جو ہماری ریسپی سی تیار ہو چکی ہے علو بینگن کی سبزی بہت زبردست بن گئی ہے ماشاءاللہ کچھ بھی بہت پیاری آرہی ہے آپ کو پتا کہ تمام مسالہ جائے شامل کی ہیں اس میں تو اوپر سے آپ سبت دنیا کے ساتھ گانش کر دیں گے اس کو تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگے گی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور فیملی میمبرز میں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیا کریں اور جو ہماری چینل پر نئے ہیں ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزیدار اور نئی نئی ریسپیز آپ کو دیکھنے کے لئے ملتی رہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں تب تک آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ پاک ہم سب کا حامن ناصر ہو اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے آمین اللہ حافظ